وہ جو امام ہے وہی قرآن ہے اور جو قرآن ہے وہی امام ہے خلیفہِ وقت نے ابن عباس سے بولا کہ تم ہر وقت مولا علی کی تعریفیں کرتے ہو رسول اللہ میں تو قرآن کے آیتوں کی تلاوت کرتا ہوں میں قرآن کے آیتوں کی تلاوت کرتا ہوں ہوا جو سمجھ بایا اپنے وقت کے امام کو ورنہ کاری تو بہت تھے مگر وہ کاری جس نے سر نیزے پر بھی قرآن کی تلاوت کی اصلی کاری نہیں ذکرِ الٰہی ہے کلامِ الٰہی ہے کلامِ الٰہی ہے ہم نہیں چاہتے کہ خدا ہم سے باتیں کرے ہم نہیں چاہتے اگر چاہتے ہیں کہ خدا آپ سے باتیں کرے قرآن پڑھیں کتنا عام لوگ ووٹس ایپ فیس بک کے سٹیٹس انسٹاگرام کی ریل سب دیکھ رہے ہیں دنیا جان کتنا دیکھتے ہیں آپ خود سوچیں آپ کو سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے تو آپ کا موبائل آپ کو بتا دیتا ہے کہ کتنی دیر آپ نے سکرین کھولی کتنی دیر آپ نے یوٹیوب یوز کی ہے سب آپ کو بتا دیتا ہے خود اس کو کمپیر کریں اپنے ساتھ کہ کتنا میں میں ہی نہیں کہہ رہا کہ برا کام کرتا اچھے کام کرتے ہوں گے پڑھتے ہوں گے سارے کام کرتے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ کتنا دنیا کا ٹیکس پڑھ رہے ہیں اور کتنا خدا کا کلام پڑھ رہے ہیں کہاں ہیں پھر آپ کہتے ہیں معاشرہ صحیح نہیں ہو رہا ہے پھر آپ کہتے ہیں معاشرہ میں مشکلات ہیں مصیبتیں ہیں لوگ امام کو نہیں کیسے امام کو پہچانیں گے وہ چیز جو آج موجود ہے وہ چیز جو غیبت کے وردے میں ہے امام جب تشریف لائیں گے تو کونسی چیز کو حاکم کریں گے کونسی چیز کی حکومت ہوگی مولا متقیان حضرت علی جب نے ابھی دالب علی صلی اللہ علیہ وسلم امام نحضب علیہ وسلم امام نحضب علیہ وسلم میں جہاں اپنے اصحاب کو یاد کرتے ہیں امام نے غیر شکوہ بھی کیا گلا بھی کیا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے امام کو پہچانا نہیں ہے اور امام کو چھوڑ دیا دور وہیں پر امام جو ہے وہ اپنے اصحاب کو بھی یاد کرتے جو امام کے صحابی ہیں اور اس عدد یاد اتنی ہے امام نے اتنی اس کے ساتھ یاد کیا ہے کہ نحضب علاقہ میں غیان ہے کہ امام نے اپنے انگلیوں کو دانتوں میں دبایا ہے کہاں ہیں وہ جو ایسے تھے پھر امام نے نام لیا ہے باز اینہ امار امار کہاں ہے پھر امام نے ان کی خصوصیات بتائی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان جیسے تو نہیں ہو سکتے ظاہر ہے لیکن اس کی صف میں تو شامل ہو سکتے ہیں وہاں امام نے ایک صفت یہ بتائی ہے کہ یہ وہ ہے جو قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے